اسلام علیکم ناظرین امیر میاں اور ایسٹو ہوپ موجودہ حبتہ چودہ سے بیس اگز دوہزار گیارہ کا حوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے آزر ہیں اور اس حصے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور ایسٹو ہوپ کے جملہ سٹاف کی جانب سے آپ کو یوم ازادی مبارک چودہ بس انیس سو سنٹالیس پاکستان کا وجود ہوا پاکستان قائم ہوا اور آج ہم ازادی کی نعمتیں ان کو انجوائ کرتے ہو ازادی کی نعمتوں کی وجہ سے اس قابل ہوئے کہ ہم دنیا کو اپنا بتا سکیں چاہے یہ لوگ اس کو نیگٹیو لیتے ہیں پورے معنوں میں لیں یا اچھے معنوں میں لیں پاکستانی ہر حال میں پاکستانی ہے جہاں بھی ہیں ان کا اپنا وجود ہے وہ یقینی طور پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور آپ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے ملک کے لیے ضرور دعا کیجئے گا اپنے گھر بار کے لیے اپنے عزیز و قرب کے لیے رمضان کے مہینے میں قائم ہوا تھا آج بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو یقینی طور پر ان آزادی کی جو نعمتوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرح سے اور اس کی رحمتوں کے ساتھ ہے تو آپ رحمتیں مانگتے ہوئے اپنے لیے اپنے گھر بار کے لیے عزیز و قرب کے لیے ساتھ ساتھ اپنے پیارے پاکستان کو بھی یاد رکھی گا اپنی دعاوں میں ان نیک خواہشات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس موجودہ ہفتے کے تیسے رسلے کا آغاز کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں برج کاؤس کی سیکیٹیریز موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا مشتری یکمتہ اکتیس اگر صاحب کے ذائچہ کے چھڑے گر میں رہتے ہوئے آپ کو موجودہ جو بھی خدا نہ خواستہ بیماری ہے اسے نجات دلانے میں اہم ثابت ہو سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ملازمتی امور میں آپ کو فائدہ دے سکے گا جبکہ جو بیروزگار افراد ہیں ان کے لیے اس ٹائم میں اس ڈیوریشن میں حصول ملازمت کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو سکے گی اٹھارہ اگرس کو مریخ مشتری تصیص کے وجہ سے صحت مندانہ مقابل کا رجوعان جو ہے فروغ پاسکے گا جبکہ آپ کے خود اعتمادی اور صحت میں بہتری آنے سے آپ کی ترقی کے امکانات بھی واضح ہو سکیں گے موجود آفتے کا تفصیلی جائزہ چودہ اگرس کو ورزش اور صحت جو ہے دونوں کو کوارڈینیٹ کر کے ایک ساتھ لے کے چلنے سے ہی آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ پائیں گے یقینی طور پر اس دوران آپ کو کچھ احتیاطی یا حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرنا جو ہے ضروری ہوگا جس سے یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہو سکے گا پندرہ اگرس کو حالات سازگار رہیں گے جس کے وجہ سے شادی بیعہ کے لیے کوششیں کارامت ثابت ہو سکیں گے سولہ اگرس کو کاروباری امور میں ترقیق انصر غالب رہے گا سترہ اگرس کو منافع بش سرمایہ کاری کر روحان بڑھ سکے گا اٹھارہ اگرس کو ضروریات زندگی کی خریدداری کا پروگرام بنا سکیں گے انیس اگرس کو شریکہ کار کا تعاون حاصل کرنے کوشش کر سکیں گے بیس اگرس کو سفر کا پروگرام بنا سکیں گے جبکہ روحان بھی انصر غالب رہے گا موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سات اثرات کے جو حامل دن جو وہ پندرہ اٹھارہ اور بیس اگرس جبکہ منفع اثرات کا حامل دن جو کوئی نہیں ہے برچ جدی کیپریکان موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ زہل تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں رہتے ہوئے اپنے موجودہ کریئر اور کاروباری امور میں خوشگوار تبدیلیاں لانے کے لیے آپ کی جو جاری جدو جہد جو سلسلہ چل رہا ہے آپ کا اس میں کامیابی عطا کرنے کے علاوہ آپ کو بہت سارے نئے منصوبوں کی طرف بھی راگیب کر سکتا ہے جبکہ ان اثرات کے وجہ سے آپ کی زندگی میں مجموعی طور پر بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آ سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے جاؤں چودہ اگرس کو کاروباری کانونی اور خاندانی امور کے سلسلہ میں سفر کا امکان ہے پندرہ اگرس کو سرمایہ کاری کرنا مفید رہے گا سولہ اگرس کو اہم شخصیت کا تعامل حاصل ہو سکے گا سترہ اگرس کو مشترکہ امور کے بارے میں حفاظتی اقتماعت کرنے کی کوشش کیجئے گا اٹھارہ اگرس کو دوستوں سے مل کر تقریبات مناقت کر سکیں گے انیس اگرس کو رومانوی انصر جو ہے وہ غالب رہے گا ملازمت پیشہ افراد کو افسرانے بالا کا تعامل حاصل ہو سکے گا بیس اگرس کو مشترکہ کاروباری امور میں دوست اہباب ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں موجودہ افتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر سات اثرات کا جو حامل دن جو ہے وہ کوئی نہیں ہے جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن جو ہے وہ اٹھارہ اگرس کا ہو سکتا ہے برج دلو ایکویریس موجودہ افتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہل تمام ماں آپ کے کر سکے گا یا کامیابی دلا سکے گا اور آپ کے موجودہ مسائل کا حل بھی بہ آسانی آپ کو مجسر آ سکے گا آپ کا زہلی اکم یورینس تمام ماں آپ کے ذائجہ کے تیسری گھر میں رہتے ہوئے راجحالت میں ہوگا جس کے منفی اثرات کی وجہ سے کسی بھی قسم کے سفر کے دوران آپ کو اجنوبی افراد سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا بہت سے معاملات میں آپ کے ہمسائے آپ سے تعامل کر سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا چودہ اگست کو بجت کے منصوبہ پر عمل کرنے کا موقع مل سکے گا پندرہ اگست کو اور میں اس کے بہتر مواقع مجسر آ سکیں گے سولہ اگست کو لیندین کے امور بہت زیادہ احتیاط طلب ہوں گے آپ کو بھی خود بھی احتیاط کرنا ہوں گے سترہ اگست کو اہم امور میں آپ کی مصرفیت بڑھ سکیں گے اٹھارہ اگست کو آپ زہینی تکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں اس لیے ضرورت سے زیادہ ہے یعنی اوور ٹائم جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام میں صرف اپنے محدود وقت میں کام کیجئے گا اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کیجئے گا انیس اگست کو غیر ضروری اخراجات سے پریز کرنا بہت زیادہ بہتر ہوگا بلکہ منافع بخش ثابت ہوگا اپنے آپ کو فضول خرچی سے دور رکھنے کی کوشش بھی کیجئے گا بیس اگست کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے مروح طریقوں کے بجائے متبادل امور پر باتشید کر سکیں گے جو مفید و کامجاب ثابت ہو سکے گی موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کا جو حامل دن جو وہ کوئی نہیں ہے جبکہ منفع اثرات کا حامل دن جو اٹھارہ گلز کا ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اٹھارہ گلز کو تھوڑا اپنے معاملات میں احتیاط کیجئے گا یقینی ضرور پر آپ ہر جو برے ایونٹ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئے تو اسے محفوظ رہ سکیں گے برچ ہوت پائسیس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہو کسی بھی قسم کے سفر کو وسیلہ زفر بنا سکے گے جبکہ بہن بھائیوں کے ساتھ طالقات من نرمی اور مزید قربت پیدا ہو سکے گی اس صورتحال میں آپ کے عزیز و کاربی آپ سے تعمل کر سکیں گے آپ کا زیلی آکم لیپچن چھ تا اکتیس اگست آپ کے ذائچہ کے بارویں گرمے رینے سے راجح حالت میں چکے ہوگا اس لیے حاسدین جو ہیں آپ کے جو آپ سے جیلس سے لوگ ہیں ان کو زیر کرنے میں آپ کا مذہبگار ثابت ہوگا آپ بہت بہتر طریقے سے اچھے انداز سے دوسروں کو ڈومینیٹ کرنے کیجئے گا وہ فلمی انداز میں دوسروں کا بینڈ بن جانے کوشش نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کے لئے مشکل پیش آ جائے گی چونکہ جذبات جب بھی اوور ہوتے ہیں تو ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو فضول خرچی جو روٹین میں چل دیتی جس سے میں پہلے ہم متنبہ کر چکا آپ کو یقین اس کے مطابق آپ کے اخراجات جو ہو رہے ان میں کمی لانے کا باعث بھی بن سکے گا اور یہ ہوگا نیپچن جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے جب بار میں گھر میں راجح حالت میں ہوگا تو اٹھارہ اگرس کو مریخ مشتری تزیز کے باعت آپ کی سوچ مصبت ہونے سے ہی آپ کو کامیابی نصیب ہو سکے گی یعنی وہ کہتے ہیں تو ہر عمل کا جو دار و مندار ہے وہ آپ کی نیت پر ہے تو اس لئے اچھی نیت کیجئے گا اسٹارٹ بھی ایسی بدل بدل کے آتے ہیں مختلف اپنے اثرات جو مرتب کرتے ہیں تو یقیناً انسان اس سے نیگٹیو پوزیٹیو بھی ہوتا ہے تو جب آپ پوزیٹیو ہوتے تھے یقینی طور پر آپ کے کام جو ہیں وہ روٹین میں آ جاتے ہیں اور آپ کو کامیابی کی منطل تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں اس کے لئے آپ کو خود کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو یقیناً ان آدمی پوزیٹیو ہوتا ہے تو رزلٹ بھی پوزیٹیو ہوتا ہے موجودہ آفتے کا تفصیل ایجائز ہے چودہ اگرس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کر کے کامیابی حاصل کر سکیں گے پندرہ اگرس کو ملازمت پیش آفرات ترقیق لئے کوششیں کر سکیں گے سولہ اگرس کو سرمایہ کاری کرنا مفید رہے گا جبکہ کوئی خوشخبری بھی سن سکیں گے سدرہ اگرس کو نیجی اور کاروباری امور میں سستی سے کام نہیں لیجئے گا اگر نہ ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اٹھارہ اگرس کو گھرے لو خاندانی اور جائداد کے امور میں آپ اپنی دلچسپی کی خاطر کوئی اہم فیصلہ بھی کر سکیں گے انیس اگرس کو اپنے خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے بیس اگرس کو گھرے لو امور میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوشش کیجئے گا کہ غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچائیں یا دور رکھنے کوشش کریں موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کے جو حامل دن جو وہ پندرہ اٹھارہ اور بیس اگرس جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے اس لئے یہ ہفتہ مجموعی طور پر چونکہ مصبت ہے اس لئے مصبت کام کیجئے گا مصبت سوچ رکھی گا اور مصبت ہی سوچوں کے ساتھ کامیابیاں حاصل کیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا اجازت چانے سے پہلے بتانا چاہوں گا اپنے روابط کے بارے میں جس میں سریف ایریس ایمیل اور بالمشافع ملاقات کے لئے یا خط کتابت کے لئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ ایسٹو ہوپ اور آمر بھی ہیں پھر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے آپ کے ساتھ ہم نے حاضر ہوں گے اس لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ